اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست خان محمد محمد نرسنگ سٹیڈی کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں جی آئین کہتا ہوں آج ہم ہیومن اسکیلٹر کے بارے میں بات کریں گے ہیومن اسکیلٹر میں کل کتنی بونز موجود ہیں ان کے بارے میں ہم آپ جانیں گے اور چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا نہیں لگتا تو اس کو لائک سبسکرائب یا شیئر مت کریں تو دیکھتے ہیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹوپک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن اسکیلٹر ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مختلف پارٹس کے اندر جو سب سے پہلا پارٹ ہے جس کے بارے میں ہم جاننے لگے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سکل سکل کے آگے دو پارٹ ہیں ایک کو کرینیم کہا جاتا ہے اور ایک کو فیشل کہا جاتا ہے کرینیم کے اندر ٹوٹل آٹھ بان موجود ہیں ان کے بارے میں ان سب کرینیم کے اندر جو الگ الگ پارٹ ہیں بانڈز کے ان کے ناموں کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اسی طرح فیشل بونز ہیں فیشل بونز ٹوٹل فورٹین ہیں اور ان کے بھی ناموں کے بارے میں میں آپ کو آگے چل کر لکھاؤں گا نیکس سلائیڈ پر اسے آگے سٹرنم 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 پوری بوڈی میں سٹرنم ایک ہی بون ہے ایک ہی پائی جاتی ہے ریبز ٹوٹل ٹونٹی فورز ہیں اس کے بعد سپائن کا پارڈ آ جاتا ہے سپائن میں سروائیکل ویلٹی بری سیون ہے تھوریسک ویلٹی بری ٹویلو ہے اور لمبر ویلٹی بری فائیب ہے اور سیکرم ویلٹی بری اور اس کے بعد کوکسک اور پھر اس کے بعد اپر لیم یعنی اس کو اپر ایکسٹیمٹیز بھی کہا جاتا ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہیں سکیپولا بون سے اور یہ ٹوٹل دو ہیں کلیویکل بون دو ہیں ہیومرس بون دو ہیں اور ریڈیس اور النا دو ہیں اکثر بچوں کا پرابلم آتی ہے کہ ان کو ریڈیس اور النا کی پوزیشن کے بارے میں یاد نہیں رہتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ریڈیس اور النا کو یاد کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو تھم ہے تھم کے نیچے کی جو بون ہوگی اس کو ریڈیس کہا جائے گا اور جو لاس فنگر ہے سب سے سمال والی ہینڈ کے اندر اس کے نیچے جو بون ہوگی اس کو النا بون کہا جائے گا اس کے بعد کارپل گونز آ جاتی ہیں رائٹ ہینڈ میں اور لیفٹ ہینڈ میں ٹوٹل سکسٹین ہوتی ہیں یعنی رائٹ میں اٹھ اور لیفٹ میں اٹھ اس کے بعد میکٹا کارپل ٹین ہوتی ہیں اس کو ہپ بون بھی کہا جاتا ہے یہ ٹوٹل ٹو ہے اس کے بعد لور لنب سٹ آٹ رہ جاتا ہے لور لنب کے اندر ٹوٹل گونز کے بارے میں جان دیتے ہیں اس میں فیمر ہے پیٹیلا ہے ٹی بیا ہے میٹا ٹارسلز ہے میٹا ٹارسلز ہے میٹا ٹارسلز ہے میٹا ٹارسلز ہے اور فیلنگز ہے یہ میں نے آپ کو اووروی دیا ہی مرسکلٹن کے بارے میں اب ذرا تفسیر سے جاتے ہیں ان کے بارے میں توسکن 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 وہ ان کے اندر کرینیم پارٹ ہے کرینیم پارٹ کے جو بونس ہے ان کے نام ہیں فرنٹل بونڈ، ریٹل بونڈ، اوسی پیٹل بونڈ، سفینویڈ بونڈ، سفینویڈ بونڈ، ایتھمویڈ بونڈ اس کے بعد سکل بونڈ کے سیکنڈ پارٹ میں آجاتی ہیں فیشل بونڈ فیشل بونڈ میں سب سے پہلے میکزیلا، مینڈیول، زائیگومیٹک، نیزل، لیکریمل، پیلٹین، انفیریر نیزل کونکائے تو اس طرح جو سکل کے دونوں پارٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ ان کو یاد کر دیجئے اچھی طرح اس کے بعد ہم دیکھیں گے توریکس بونڈ کے بارے میں جانیں گے توریکس بونڈ کے پارٹ ہیں جی ایک دو تین چار چار سروائیکل پارٹ پہلا پارٹ ہے اور یہ سی وان سے سی سیون تک ہوتا ہے اس کے بعد توریسک پارٹ شروع جاتا ہے یہ ٹی وان سے ٹی ٹویل تک چلتا ہے اس میں ٹوٹر ٹویل بونڈ ہوتی ہیں لمبر بونڈ کے اندر لمبر بیٹی بری میں فائی بونڈ ہوتی ہیں L1 سے L5 ان کی پوزیشن ہوتی ہے سیکرم 5 بون ہوتی ہیں فیوز ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کوکسک 4 ڈون ہوتی ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتی ہیں اپر لیم کے بارے میں جانیں گے اپر لیم شروع ہوتا ہے شورڈل بریڈ سے یعنی سکیپولا اس کے بعد پلائیویکل یومرس ریڈیس النا کارپل میٹا کارپل فلنجیز فلنجیز اس کے بعد لور لیم کے بارے میں جانیں گے لور لیم میں آ جاتا ہے جی فیمر پیٹیلا ٹی بیا فیبولا ٹارسل میٹا ٹارسل فلنجیز اور یہ تھا آج کا ہیومرس کریٹر کا اوورویو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا یاد کرنے میں آسانی ہوگی تو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے آپ لئے تھوڑا سا بھی ہیلپ فلو تو پرینلیز کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نہ چلا گے تو نہ کیجئے گا تو تھیکس فور وچنگ